ہمارے پاس کچھ نہیں تو میں مانو میں کہ ہمارے پاس مالے دنیا سے کچھ نہیں ہے اتنے لئے شائد آیا اور اس نے کہاں مولا میں نے آپ کسیدہ تھا امام نے فرمایا کسیدہ سناو کسیدہ سنایا گیا آپ نے غلام کو حکم دیا جاؤ اشریوں کی تھیلی لاتی سے دے دو اشریوں کی تھیلی دینی گئی شائد اس نے کہاں مولاہی کسیدہ اور لیا ایک اور میں نے آپ کسیدہ ہے کہاں جب وہی سنا دو پھر امام نے حکم دیا کہ جاؤ ایک اشریوں کی تھیلی اور سنا کر دے دو غلام نے دا کر پھر دوسری تھیلی دی وہ کہتا ہے کہ مولاہ ایک اور قسیدہ کسیدہ سنا کیا گیا پھر امام نے حکم دیا جاؤ ایک اشریوں کی تھیلی اور کسیل دو تیچھویں تھیلی دا کر دیلی گئی یہ منظر جاں میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی تو مولاہ سے صحابہ کیا تھا مولاہ کی کہہ رہے تھے کہ یہ پاس کچھ نہیں ہے یہ دولت کہاں سے آگئی یہ صحابہ کی تھیلیاں کہاں سے دیتی گئی بس ایک مرتبہ انتظار میں ہے کہ کم یہ شاہر تھا ہے تو میں مولاہ سے عرض کر گماراہ یہ پھریاں کہاں سے آگئی شاہر کہتا ہے مولا میں نے بخلوط یہ رسیلیں آپ شاہر میں کہے ہیں مجھے مالک ملین ضرور نہیں یہ صحابہ کی تھیلیاں پھر دے میرے لیے تو بس دعائے مفضل کر دے آخرت کے لیے امام نے پڑھایا میں دلے لیے دعائے مفضل کر رہا ہوں اور یہ مالک تجھے میں عطا کر دیا ہے اس لیے کہ ہمارے محمد جو کسی کو حضر کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے ہیں کتنا خوش بخد ہے یہ شاہر جسے ایک ہی وقت میں دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی یہ دولت لیے کہ پڑھنا امام سے جابیر نے کامانا آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا سے کچھ نہیں ہے یہ کہاں سے آگئی امام نے پڑھایا جاؤ حضر کر دیکھو آپ ہی حضر کر سہی ہے آپ ہی وہاں پہ سہی ہے یہ اللہ نے ہمیں مخصوص علم آتا کیا ہے اور یہ مخصوص پرپردگاہ کیاتا ہے یہ ہماری مطلحات ہے ہمارے پاس مالے دنیا سے کچھ نہیں ہے مگر جب دلوت پڑھتی ہے تو پڑھائے بیم سے آجاتا ہے جس کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں اسے آتا کر جاتے ہیں جس کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو جب نہیں جاتا کرتے ہیں لیکہ امام جانتا ہے کسے ضرورت ہے اور کسے ضرورت نہیں گویا جعبیر کو امام سمجھنا چاہتے ہیں کہ جتے سوال پرال کرنا اچھی بات نہیں ہے اپنی محبت کے ذنگیل سے قسم مارش کرنا اچھی بات ہے جعبیر کو ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں عزیزہ نے بیرامی اندر جانے سبلیر دین کے ذریعے کتنے لوگوں کو دوئیسے ناشناک تھے انہیں صحیح بیرک منایا ایک سسلا تھا حکومت اس وقت اپنے معلات مجھے ہوئی تھی لیکن ایسا میں نہیں ہے کہ ایمام پر نظر نہیں تھی ایمام پر اس کے موجود اس سطح نظر تھی نوبر باتی ہے کہ ایمام کو بلائی آتا اور ایمام کو بلانے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مقصود سوالی پر انتظام کیا ہے ایک رویسی ہے کہ سوالی پر ملی جاتی ہے ایک ایمام کو بلائی آتا ہے اس سوالی کی زین میں جو بڑا تھا ایمام کی نتجار کیا بیا تھا اس کے زین کو زہر و عروب کر دیا جاتا ہے زہر عروب کرنے کے بعد ایمام کو سکت پتش کیا جاتا ہے احرد کھا جاتا ہے نوبر اس پر آپ سوالی پر ملائے ایمام جانتے تھے کہ یہ زہر عروب تھے مگر یہ بھی جانتے تھے کہ آپ اس کی موت کا وقت نہیں پا لیا اس کے لئے آپ نے مسئلہ سوستر ہوئے اس پر سوالی کرنا مضوع کر دیا سوالی کرتے ہیں اس کے بعد سوالی سو کرتے ہیں دھر کی جانی جانا رکھتے ہیں باز اس کا سوال کرتا ہے کہ مولد عشیب رکھے کہاں جا رہے ہیں ایمام نے فرمایا کہ میں بنی جا رہا ہوں وہ جنابوں میں بھیجنا جا رہا ہے اس کے بعد ایمام دولت کے دے پر عشیب لائے ایمام کو گلانے کے بعد اپسیتیں پر نشب کرتے ہیں آپ نے انشاءت فرمایا ایمام دولت سے تقسیم کرنا اور تقسیم کے بعد میری دولت میں سے ایک اشتاء مختص کر دینا میری جانتے ہیں دس ساتھ تک مقام میں منا پر کر میرا ماتم ہوتا رہے میرا تسرہ ہوتا رہے میرے مرسائد کا تسرہ ہوتا رہے عزیزان گیرانی یہ ایمام میں چوت منا پر کرتی ہے کہ دس ساتھ تک میرا ماتم مقام میں منا پر ہوتا رہے عزیزان گیرانی یہ اشریعہ کہا گیا ہے جب اللہ نامی ہوتی ہے زیدر ہوتا ہے کسی مظلوم کا جب مظلوم کا تسرہ ہوتا ہے تو دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے ظالم اور مظلوم کا پتہ جبتا ہے کسیلیے دس ساتھ تک تمنا ظاہر کی یہی وجہ ہے حضیزان گیرانی یہ کہتی ہے کہ شہدادی فاطمہ زہرہ سلام علیہ نبی علیہ نبی تمنا ظاہر کی تھی اور پہلا پہلے اسلام سے فرمائے تھا کہ باغار میرے لار کو ماتم کون کرے گا یہی تاریخ بتاکی ہے کہ جس وقت پہلے حضی اللہ ہو رہے ہیں وہاں یہی مظلوم نے شہدادی فاطمہ کو فرمائے کی بیٹی تھی الال میں آنے کے پر آنے تین دن کا پھوک کا پیاسہ شریف کا کیا لائے گا تو ایک مرتبار شہدادی فاطمہ程ی ہے باغا جب یہ پہلا پہلا تو کہا اُسکور کہاں موجود ہوں گے فرمائے بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا فرمایا باغا کہاں علیہ ولربطزہ موجود ہوں گے کہاں علیہ ولربطزہ بھی نہیں ہوں گے باغا حضر مصطفہ ہوں گے کہاں باغا کیا مورڈ ہوں گی کہاں بیٹی تو مجود ہوں گی باغا آپ قالں گے پیٹی میں بھی نہیں ہوں گا بیٹا کمنا باغا اس نے ایک چیخ ماری اس کو چیخ مار کر کہا بابا جب کوئی نہیں ہوتا تو میرے نار کا ماتم کون کرے گا میں سب سے حضرت جوڑ دیکھوں گا بی بی اگر علی نہیں ہوں گے تو زہینہ میں گھرا ہوں گی بی بی اگر حضرت مصطبہ نہیں ہوں گے تو ان میں تنسوم ہوں گی بی بی اگر اور کوئی نہیں ہوں گا تو زہینہ سجادت ہوں گے محمد و حقیقت ہوں گے یہ سب ماتم کریں گے تو عزیزان کے عامی شاید میرے جواب سے نادار میں اس مطلب سے نسکرات نہیں کر رہی ہو میں قیامت تک کہ یہ بتانا چاہتی ہو کہ قیامت تک میرے لال کا ماتم کون کرے گا اس لیے تیخمبر نے فرمایا بیٹی اللہ کے دلوں کو بیتا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے جس کے بھوڑے حسین کے بھوڑوں کا ماتم کریں گے جن کے بھوڑے حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے آدھی دارے گرامی امام محمد عبادر کی شہادت پر آدھے ہو گئی امام جانسے ساکر حسین نے وہ غصور کا پھن دیا اور غصور کا پھن دینے کے بعد نماز جنادہ پڑھانے کے بعد جنت البقی میں امام محمد عبادر کو تفریح کر دیا گیا آدھی تو آج کی جنت البقی میں امام محمد عبادر کی تفریح کر دیا گیا آدھی تو روایے کے کہتی ہے کہ امام محمد عبادر کو بریشان اور شوقت کے سار امام کے جنادے کو تفریح کر دیا گیا مگر ہائے قربلا کا وہ مندر محمد عبادر کے والدے کی آمی سید سجار جب یہ دیکھتے ہیں کہ سب زمین ایک تربلا پر توابا کا لاشا پہ دوروں کا بند پڑا ہوا ہے ایک مکبہ حالت متفیر ہوتی ہے چاہتے ہیں کہ زمین اتر کے جائے جنادہ جہرہ پاکے پڑھتی ہے اور آگے پڑھنے کے بعد کہتی ہے سید سجار ایک تربلا پڑھتی ہے مگر قربلا کا لاشا ترجو رکفن پڑھتا ہوا ہے جا ادر کے بارے اللہ بہلے اللہ بہلے